اسلام علیکم ڈاکٹر محمد دانیال مخاطبو جی ایک نئے سیشن کے ساتھ آج جو ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئے وہ ڈیورمنگ ہے تو بچوں یہ بڑی ضروری ڈیورمنگ جانوروں میں ایک پروسس ہوتا ہے وہ کرنا کھڑتا ہے ڈیورمنگ کیا ہے جی ڈیورمنگ ہے بیسکلی جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پیلانا جگر کے کیڑوں کی دوائی پیلانا یا جو آنٹوں میں موجود پیپڑوں میں موجود جو کرم ہوتے ہیں ان کی دوائی پیلانا اب یہ دوائی کی اس طرح سے پیلائے جا سکتی ہے دوائی کو پیلانے کے کچھ جو ہیں وہ روایتی طریقے کار ہیں کچھ دور جدید طریقے کار ہیں اب جانور کو ڈیورمنگ کی دوائی دھوتی کیوں گھاس میں انوائرمنگ میں جہاں پر بھی جانور چر رہا ہے وہاں پر تھوڑے سے کیڑے موجود ہوتی ہیں جو اپنے انڈے اتار دیتے ہیں وہ انڈے جانور گھاس کے ساتھ کھا لیتے ہیں کیونکہ جانور کے موں میں بیسکلی ٹیسٹ بڑھ نہیں ہوتی ہے جانور کوئی سریعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی کیوں ٹیسٹ بڑھ نہیں ہم ہیومن بین ہیں نا ہم ٹیسٹ ڈیویلپ کر لگتے ہیں ٹیسٹ اپنی ٹانگ سے لیکن وہ جانور اس پر ڈیویلپ نہیں کر سکتے جانور کی ایک عادت ہے وہ چیز کو سنف کرتا ہے ایسے سونگتا ہے سونگنے سے اسے پتہ چلتا ہے اس چیز میں پرابلم ہے یا نہیں لیکن وہ کیڑوں کے ساتھ تو کھا جاتا ہے یا ایک برسیم آتی ہے یا یہ جو مکہی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سبز رنگ کا کیڑہ ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے مختلف وجوات کی بنیاد پر کہیں کہ پاکستان اب جونکہ ہم بکھر میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر ڈھیر سارے مختلف قسم کی کیڑے پائے جاتے ہیں ہر شہر میں اپنے علاقے کے اعتبار سے یہ ڈیورمنگ کی جاتی ہے اب ڈیورمنگ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو سمپل سا طریقہ جی آپ نے ایک روٹین بنا لے سال میں ٹوٹل آنڈ دفعہ ڈیورمنگ ہوگی ہر چار مہینے بعد ڈیورمنگ ہوگی آج ہوئی ہے وہ سات سے لے کر پندرہ دن کے اندر اندر دوبارہ رپیٹ کرنا لازم ہے اس کو آپ کو آسان سید تو رپیٹ ڈیورمنگ کیوں کرتے ہیں رپیٹ ڈیورمنگ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ لاروہ جو وہ کیڑے جو پیٹ میں مر گئے تھے انہوں نے اپنے انڈے دیئے ہوئے تھے تو کافی ساری ڈیورمنگ انڈوں پر ایفیکٹ نہیں کرتا انڈ لاروہ پر ایفیکٹ نہیں وہ انڈے جب بڑے ہوں گے وہ لاروہ بنیں گے دس سات سے لے کر چودہ اور پندرہ دن کے اندر اندر سات سے ہم ایرے دیس دن کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ بیماری پھیلائیں گے وہ دوبارہ بیماری پھیلائیں گے دوبارہ جنور کے مسئلے مسائل ہوں گے اس وجہ سے ڈیورمنگ آج کیے تو اسے ڈیورمنگ پر رپیٹ کرنا لازمی ہے ایک ایک فارمر لیول پر میں آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے فارمر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب اگر ڈیورمنگ نہیں کرتے نقصانات کیا جی ڈیورمنگ نہیں کرتے آپ جانور کو دنیا جہانگی جو چیز مرضی دے دے جانور پر نہیں لگی جانور جو چیز کھائے گا اس میں موجود کیڑے جنہیں ہم کرم کہتے ہیں اس کا ہر چیز اس کا خون چوس لیں گے اس کی وہ غزہ چوس لیں گے آپ اگر اس جانور کو زبہ کرتے ہیں تو اس کی جو اوجڑی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اوجڑی کے ساتھ کرم چکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوجڑی کھانے کے قابل نہیں رہتی جانور اپنی دودھ کی پیداوار کم کھا جاتے ہیں جانور دن بر دن سوک جاتے ہیں جسے عام الفاظ میں آپ لوگ سوکڑا کہتے ہیں نیٹیو لینگویج میں جو ہے نا سرائکی میں کہتے ہیں جو سوکڑا پائے گیا ہے جانور میں جو چیز دے رہے ہیں پھر فارمر کی ایک اور مٹھو دے دک ساپ اسی کہ پیو دادے دو جانور آ کر سڑھے دو جانور آ کر کچھ ہی نہیں ہوئے پھر دیکھیں وقت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ویٹلری فیلڈ کو بھی آگے کرنے کی ضرورت ہے تو اگر جانور نہیں رہیں گے تو ہم دودھ کس چیز سے حاصل کریں گے اور ہم کہاں سے دودھ لے کر آئیں گے گوشت لے کر آئیں گے کھانے پینے کا دار و مدار ہمارا اس چیز سے چلتا ہے تو دودھ کو انڈے کو اور جو ہے گوشت کو ہم اس کی پیداوار کو بند تو نہیں کر سکتے ہیں آخر انسان زندہ بھی رہنا ہے تو جانور کی ڈیورمنگ جو ہے نا اس حوالے سے ضروری ہے آپ دیکھیں چارہ بہت زیادہ مہنگ ہے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو ہم میں اب ڈیورمنگ کرنے سے یہ فائدہ ہو جائے کہ جانور کو جو خراب دیں گے اس کے جسم پر لگے گی اب ڈیورمنگ کپنی کے کار کیا ہے ڈیورمنگ آپ نے یا صبح کو کرنی ہے یا شام کو کرنی ہے جانور خالی پیٹ تو بہتری ہے کہ اسے گوڑ کی روڑی دے دیں اور چینی دے دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور میں وہ کیڑے اور کیرم جو ہیں اس کے پیٹ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں یہ دوائی جاتی ہے اپنا کام کر دیتی ہے ڈیورمنگ دینے کے چند گھنٹے بعد تک آپ نے جانور کو کچھ اس کو بھو خالی پیٹ دینا اور اس کو دینے کے کافی ٹائم بعد تک آپ نے جانور تین گھنٹے چار گھنٹے آپ نے اس کو خوراک بغیرہ نہیں دیتی ہے اب ڈیورمنگ کو فارمر کس طرح دیتے ہیں فارمر ہمارے پاس آئے گا وہ کہے گا ڈھکنے والی دوائی دوائی ہو چاہے مینز وہ جو اس کو کہتے ہیں ڈھکنے والی دوائی ڈھکنے میں یہ میرے ہاتھ میں جو ہے ایک روایتی سی چیز ہے آپ اس کے بارے ملو کیا کہتے ہیں حسن کیا کہتے ہیں نال کہتے ہیں جی نالا ٹھیک ہے نا یہ پلاسٹک کیا گئی ہے پہلے یہ اس طرح لوئے کی ہوتی تھی لوئے کا پرابلم کیا یہ یہاں سے جب جانور کو لگتی ہے تو اس کے موں کو انجر کر دیتی ہے یہ بیسیکلی پرانے زمانے میں تھی لوئے یا پیتل کی بنی ہوتی تھی اب یہ پلاسٹک والی آگے لے اس میں تھوڑی سی دوائی ڈالتے ہیں تھوڑی سی لسی ڈالتے ہیں اور جانور کو ٹڑھا دیتے ہیں تو جب وہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانور کو نہیں نہیں جانور کی وہ اکثر جسے سریکی میں کہتے ہیں ڈوٹھنوں انگلیش میں کہتے ہیں ڈرنچنگ ہو گئی ہے اور اردو میں کیا کہتے ہیں اسے سانس والی ڈالی میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جانور بیمار ہو جاتا ہے اس کے پھے پڑوں میں پانی چلا جاتا ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو پا تھا وہ دوائی دینے کے فائدہ سے زیادہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو آج آج کل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جی سے کہتے ہیں جی اینیمیٹا گرن ٹھیک ہے یہ چار سو سی سی تک ہے یہ ڈرنچنگ گرن نہیں ہے یہ لوگوں کو بڑی کنفیوزن ہوگی یہ کونسی ہے اینیمیٹا گرن اس میں ہم کیا کرتے ہیں پانی تھوڑا سا اینیمہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس کی یہ ایزی ہوتی ہے ڈرنچنگ گن اور یہ تھوڑی سستی ہوتی ہے ڈرنچنگ گن اس کا اور اس کا کام بالکل سیم ہے لیکن ڈرنچنگ گن کو اٹھارہ سو دولار روپے کی بائیسو روپے کیا تھی ہم کیا کریں گے جتنی مطلوبہ دوائی ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہم دوائی کو یہاں سے اس سے بھر لیں گے جانور کے مومن ڈرنگ گر پلا دیں گے اب اس کو پلانے کا لیک ہے پار کیا ہے آپ دیکھیں اس کی اگلا روڈ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کے مومن کے اندر جائے گا ایدھر جائے گا آپ نے جانور کے اندر جا کر سیدھا کر دینا آپ کی جا کر سیدھا ایسے ایسے نہیں کرنا اور جانور کو جو اینگل ہے وہ فورٹی فائیو کا اینگل ہو جانور کو ثابت پر نہ ہو جانور کو نیچے نہ ہو جانور سیدھا سیدھا جا کر اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ کریں گا اب یہ یہ رکھیں اس کا یہ دیں گے جانور کے اندر آرام سے چڑھا دے گا یہ تین چار ٹائپ کی جو ہے نا ہمارے پاس ہیں اور اگر چھوٹے جانور کو دینا کیا ہے ڈاگ کی ڈیورمی کرنے تو اس کے لیے یہ ہے شیپ گوٹ کے لیے سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے آپ اس لیے سے اس کی ڈیورمی کر سکتے ہیں اب آجاتی ہے بات ہورس کی ہورسز کا آپ کو پتہ ہے وہ دوائی نہیں لیت ڈیورمی کرتے ہیں جب ڈرنچ کرتے ہیں تو انہیں ڈرنچی نمونی ہونے کا خرم گھوڑے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس نے رکھا تو اسے لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہوتا ہے وہ گھوڑے کی قیمت سے زیادہ اس پر مہنت ہوئی پڑی ہوتی تو گھوڑے کا طریقہ کار کے آئے ہم اس کو نیلوگیسٹک ٹیوب پاس کرتے ہیں یہ ٹیوب ہے جی یہ گھوڑے کو ناک کے ذریعے پاس کریں گے اس کے اوپر لگا دیں گے یا لگنوں کے انجل لگا دیں گے لگا کر یہاں پر جو ہے اس پمپ کی مدد سے ہو جائے اس کو پکڑو یہاں سے اور یہ پمپ یہاں سے کنیکٹ کر دیں گے یہ ویسے جانور بند ہو جائے تو اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر ڈرنچ کرنا تو اس میں بھی جانور کو استعمال کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ایسے چلائیں گے اس کو یہ چلے گا ہاں آسن کرو اس کو چلا چلا اوپرینٹی گو یہ دیکھیں یہ یہاں اس طرح جو ہے ساری دوائی وہ گھوڑے کے اندر یہاں سے بھری جائے گی تو گھوڑے اس طرح دوائی جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگی اور گھوڑے کے اندر چلی جائے گی یہ پیٹس پریکٹیشن کی ٹکنیک ہے ڈاکٹر کی جو جو ہے اس طریقے کے ساتھ یہ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی ڈیورمر کے لئے دوائی کو ان سے استعمال کرنا چاہیے آپ کو ایک سیمپل سا کھولیا بتا دیتا ہوں فارمر کے لئے اول دو جی ڈسٹک لیب کی فیسیلٹی ہر شہر میں موجود ہے وہاں سے گوپر ٹیسٹ کروا رہے ہیں پھنکل سیمپل کروا لے اس سے جو میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا سا گوپر کرتے ہیں اگر آپ وہ نہیں کروانا چاہتے ہیں یہ کوئی اور پروبیم ہے تو آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں جس طرح یہ دیکھیں جی یہ سیل بینڈازول ہے یہ اور افلوک ہے یا ایس جے جی کمپنی کا جو ہے وہ ہے اوکس آف ایکس ہے اوکس فینڈازول ہے سسٹم ایکس ہے آپ ان سے جو ہے نا یہ سیمپ ڈیورنگ پریگننسی آپ اس سے پریکننٹ جنور کی ڈیورنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہوس پر اگی کرنیا تو وہ بھی سیم سورٹ میں ہو گئی اس کے بعد پھر فارمولے مکس آ جاتے ہیں ہم یہ دیکھیں جس طرح ریومنگل ہے اس میں دو فارمولے ہیں اوکسی کروزن اینڈ اور اکس فینڈازول ابنٹن ہے سیل مور کے اس کے اندر تین فارمولے ہیں البینڈازول ٹرائکل ابنٹازول آئیورمیکٹن تھنڈرہ اور ابنٹن میں سیم فارمولے ہیں اب یہ ڈیورمنگ پلس یہ ہربلڈ ڈیورمنگ ہے یہ اور آزول ہے اس کے اندر اکس فینڈازول ہے سیلینیم اور کوبالتل سلفیٹ ہے یہ فیسی تین سیماسیت میں سرکتر ڈیورمنگزازول ہے یہ نیما سول پلس اس کے اندر لیوانیسول ہے اوکسی کروزنان آئیڈ کو بارڈ سلفیٹ اور سوڈیوم سیلینیٹ پھر نیلوڈ پلس ہے ERIC اگر سیم ہے ہیلمنگز کے اندر بھی سیم نیلزان سیمپل ہے اس میں صرف بھی ویوانیسول ہے دوسری اور اکس وینڈازول ہے اچھا یہ کم بھی اوکس ڈرنچ ہے اس کے اندر اوکسی کلوزان آئیٹ اوکس وینڈازول کوبارڈ سلفیٹ اور سوڈیوم سلینیٹ پنچ کے اندر سیم فارمول ہے اس کی ڈوز زیادہ ہے اس کی تھوڑی سی کام میں فیسینل ہے اس کے اندر ٹریکل اپنڈازول لیوامی سول ایڈسیل کوبارڈ سلفیٹ اور سوڈیوم سلینیٹ اور یہ جو میرا فیوریٹ ہے جی آسکر اس کے اندر دو فارمول ہیں ٹریکل اپنڈازول آپ کوشش کریں جی جانور کو ڈیورم کرنا ہے اس کے اندر فارمولیشن جو ہے نا وہ دو سے تین عدد فارمول ہیں وہ چار فارمول ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کا پہلے انیلیسس کروالے نہیں جو ڈاکٹر کو دکھا لیں جانور کو یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو علاقے کے اعتبار سپریسکرائب کروا دے گا یہ میں نے کچھ آپ کو بتائی ہے اب اس کے اندر فارمر میں کیا کرنا ہے جی اکثر یہ ہوتا ہے فارمر کسی بھی ریڈیسٹونٹ ویٹنیرین سے نہیں کرواتا ہوتا حلاج جائے وہ سٹور پر جا لہ جاتا ہے تو سٹور پر اگر آپ نے جانے اگر آپ نے پہلی دفعہ آسکر لیے ٹھیک ہے آسکر کے بعد آپ پھر کیا لیں گے ایک دفعہ ڈیورمکٹی اس سے کر دی آج کی اسے ٹھیک دассوں کے بعد آپ ریپیٹ کریں گے اس کے تین مہینے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا پھر آپ نے فر پنچ کی کر دینے پھر آپ نے آسکر نہیں دے دا تین مہینے کے بعد پھر آپ جو ہے نا فیسنل کی کر دیں پھر آپ جو ہے نا جی نیمہ سولٹ کی کر دیں یا نیل ویٹ پلس کی کر دیں ٹھیک ہے آپ نے ہر تین مہینے وقت فارمولا کو چینج کرنا ہے اگر آپ کسی دور دراز ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈاکٹر کی فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے جو کوئی اس طرح کے پرابلم ہے مسئلہ مسائل ہے آپ سمپل کیا کریں دوائی لے اس کا فارمولا سیم نا فارمولا ڈیفرنٹ اور ہر تین مختلف دوائی تھے آپ کے جانور بلکل بھی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے کمزور نہیں ہوں گے موٹے رہیں گے بلکل ان میں بیماری کرموں کے حوالے سے جو ہے نا جو نہیں آئے گی اور جانور جو خوراک کھائیں گے وہ جانور کے اوپر لگے گی اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے پنچ ہے یا کمبیوکس ہے ٹھیک ہے یا یہ اور آزول پڑا یہ ہے یہ کیا کرواتے ہیں جانور میں ڈیریا لگاتے ہیں تو ایسے جانور جو کمزور ان کو اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے ان کو کوشش کریں کہ ہم نیمہ سول پلس نیل بیٹ پلس یہ ایس جی جی کا یا یہ آسکر ہے سیل مور ایجنسیز کا آپ انہیں استعمال کرویں اس سے جو ہے نا جانور کو ڈیریا نہیں لگتا اس کے بعد کیا جری کے کار ہے دس جن کے بعد ریپیٹ کرنے ہیں اچھا اس کے سب سے جو یہ میجر ایشو ہے نا عوام مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سمپل سا کھلیا ہے جو ہے جو دیکھیں اب اس کے اندر جو ڈھکن ہے وہ پانٹ سی سی کا ہے مینز پانچ ایمل کا ایک ڈھکن ہے یہ اس کی میرمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کر رہا ہے وہ آپ کو سٹور والے سے آپ پوچھ لیں بھئی دو ڈھکنے پلانے ہیں تین ڈھکنے پلانے ہیں آپ آپ کو بڑے آسانی سے بدل لیں تین چار ڈھکن اس کے لیں اور دوائی اس کے اندر لسی مکس کریں دودھ مکس کریں پانی مکس کریں جو آپ جلدی مرضی مکس کرنا چاہئے اور آپ جانور کو دے دیں ریپیٹ لازمی کرنا اور اس کی ڈوز کا ہے یہ تقریباً جو بڑا جانور اسے سو ایمل دیا جاتا ہے لیکن کچھ ڈیورمنٹ اس طرح اچھی ہیں آسکر ہے جیسے یا یہ فیسنل ہے یہ نہ پچاس ایمل دیا جاتا ہے ان کی ڈوز ہاف ہوتی ہے اور کچھ ہیں جس طرح اب یہ اور افلوک ہے یہ دو سو ایمل بڑے جانور کو دیا جائے گا تو جو ان کا جو فارمولا ہے ان بیٹ کے حوالے سے وہ یہاں پر ٹیبل بنا ہوتا ہے دیکھیں جس نے نیلویٹ پلاس میں بناوا ہے یہ منشن ہے آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ دور ہیں وہ اس طرح سے ڈیورمنٹ کر سکتے ہیں جانوروں کی اور جو قریب ہیں وہ لیب سے چیک کروا لیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اپنے جانوروں کے اعتبار سے جو ہے نا تو ڈیورمنٹ کریں ڈیورمنٹ کروائیں ضرور جی ہر تین ماہ کے بعد جانوروں کی جب ڈیورمنٹ ہوگی آپ ایسے سمجھیں میں جانوروں کی انشورنس ہو رہی ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی اس کا خرچہ اتنا نہیں ہے جانور کا جتنا کہ جو ہے اس کی دودھ کی پیداوار بھی بڑے گی جانور کی گوشت کی پیداوار بھی بڑے گی کیوں بڑے گی جانور جو کھائے گا وہ اس کی اپنے جسم پر لگے گا نہ کہ وہ کیڑے یا کرم کھا جائیں گے ساتھ میں اگر کوئی جانور اس کی ورمنٹ کے بعد فارمر شکایت کرتے ہیں اگر کمزور ہو گئے تو اس کے لئے جی یہ ساتھ بی سی تھی ہے ایکس پی فوس سو گرام بڑے جانور کو جو انا اب یہ ڈیلی دے سکتے ہیں کوئی دس ایک دن کھلائیں گے تو جانور کی جو کیلشم یا ممیل کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گے تو جانور بیماری کی طرف یا ڈاؤن سائزنگ کی طرف نہیں جائے گا ٹھیک و اسلام بڑے